کہاں آگئی خوشبو میری خوشبو کھیل ہاتھوں کی پور پر سلیم بھائی یہ مراد کے محکمے سے آیا ہے گھر خالی کرنے کا کہہ رہے ہیں بھابی یہ تو قانون ہے محکمہ تو ایک ماہ پہلے کا نوٹس دینا چاہتا تھا ہم لوگوں کی بھالتوار کی وجہ سے یہ رکھا رہا ہوں لیکن میں کہاں جاؤں گی سلیم بھائی اینی اس میں گاڑی کے پیسے ہیں سوری سلیم مسروف تھی اور مجھے بھی موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں آ کر دیا تھا کوئی بات نہیں بھابی آپ لوگ آپ لوگ جتنا کر رہے ہیں یہ بہت ہے سلیم سلیم جی بھابی وہ میری بھائی میری بھینکی تپے چھتے ہیں تو ہمیں وہاں جانا تھا ٹھیک ہے سلیم بھائی اللہ حس اللہ حس موسیقی پھر بھائی موسیقی جو سلیم جو پھر بھائی یہ تو سارا دین بچارے تمہاری والدہ کو حساب کتاب دیتے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے سارا کام تمہاری والدہ کو سمپ رکھا ہے یہ دینوں تو بس مدد کرتا رہتا ہے چلیں بابا جانی حمدو لے آئیں گے آپ کو چھوٹے سرکار بڑے سرکار پہ تو ہماری جان بھی قربان ہے آپ حکم تو کریں حمدو وہ تمہاری بھیٹی کا کیا حال ہے بہت خوش ہے سرکار اب تو ماشاءاللہ سے اس کے تین بچے ہیں آپ کو دعائیں دیتی رہتی ہے سرکار ایسی شادی ہماری برادری میں کسی کی نہیں ہوئی اب تو اس کے سسرال والے بھی اُلٹی سیدھی بات کرتے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ بڑے نواب صاحب آپ نے اسے بیٹی بنا کے جو رکھ سکت کیا تھا حمدو میاں اس نے بھی تو ہمیں باپ سمائز کر ہماری لاج رکھی ہمارے فیشلے کی چلیں بابا جانی جی پہ ایک راؤن لگا لیتے ہیں بٹا ان بادوں نے دل نہیں بھیلتا چلیں گھر چلیں چلیں گھر چلیں گھر چلیں آئabo ہی میں کر کے دیتا ہوں تم کر ہوگی تم یہ کام نہیں کر سکتی وہ تمہیں کرنا بھی نہیں چاہیے سارا دن گھر میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہتی ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ کبھی نہیں کیا تمہارے تو آگے اور پیچھے نوکر ہوا کرتی تھی مراد صاحب یہ میرا گھر ہے اور مجھے بھی یہ سب کر کے بہت خوشی ہوتی ہے تو محترمہ آپ مجھے اس خوشی سے محروم کیوں کر رہی ہیں یہ میرا بھی گھر ہے پتہ نہیں مجھے اس گھر سے بہت پیار ہو گیا ہے حالانکہ میں جانتا ہوں یہ میری جاتی ملکیت نہیں ہے لیکن ہے تو ہمارا اپنا نا اب میری ساری خوشیاں اسی گھر سے وابستہ ہیں شاید انسان کا سب سے خوبصورت تصور اچھا گھر ہوتا ہے مراد کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ وہ حویلی بقول آپ کے وہ مہر نما حویلی ہے اس کا تصور مجھے سکون کیوں نہیں دیتا کیوں اجنبیت سے محسوس ہوتی ہے مجھے اور پھر مجھے پتا چلا کہ سکون چار دیواری میں نہیں بلکہ اس کے اندر کے ماحول سے ملتا ہے لیکن جناب ہمیں تو اس چار دیواری سے بھی پیار ہو گیا ہے اس لئے کہ اس نے تو ہماری خوشیاں بھی سامال کا رکھا ہوا ہے تم نے مجھے کیا باتوں میں لگا دیا اچھا ہمیں کام کر رہا تھا اماں مجھے آپ سے بات کرنی ہے ہمیں بہت جلدی یہ گھر خالی کرنا ہے کیوں ماما یہ تو ہمارا گھر ہے ہاں بیٹا وہ پاپا جہاں کام کرتے تھے نا انہوں نے یہ گھر ہمیں دیا ہوا تھا لیکن اب اب پاپا نہیں ہے تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ گھر خالی کر دیں ماما آپ انہیں بتائیں کہ یہ ہمارا گھر ہے خالی پاپا کا نہیں بلکہ پاپا نے ہمارے لئے خرید آیا تھا آپ بڑے ہیں بیٹا آپ کو سمجھنا چاہیے ہمیں یہ گھر خالی کرنا ہے اور ہمارے پاس صرف ایک ہفتہ ہے ماما ہم کہاں جائیں گے ہمارا تو کوئی نہیں ہم کہیں نہیں جائیں گے ہم گھر کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں ماما جانی آپ شہلا سے ملیں گے تو بہت خوش ہوں گی چندہ بات میرے خوش ہونے کی نہیں ہے بات تمہارے پاپا جانی کی ہے تمہیں نہیں جانتے ہوں بیٹی کے معاملے میں بیٹی تھی ماما جانی اپنی بیٹی کا دوسرے گھر جانا اور دوسرے کی بیٹی کا اپنے گھرانا ہمارے دو مختلف چیزیں ہیں ماما جانی میں شہلا کو پسند کرتا ہوں یہ تو اچھی لگتی ہے بس میں کچھ نہیں جانتا بابا جانی سے بات کریں میں فونڈوں معلوم کرلوں گا اب سے اور ماما جانی جب تک فیصلہ میرے حق پر نہیں ہوتا میں بابا جانی کا سامنا نہیں کروں گا بیٹا ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے جب وقت آئے گا بات کرلوں گی میں تم فی الحل پڑھائی کی طرف توجہ دو اس کیا فکر مت کریں ماما جانی بیٹا جانتا جا کے اپنے بابا جانی کو سمجھاؤ تو سی تمہارے جانے کے بعد نا کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں ماما جانی آپ زبادستی نہ کریں وہ کام کی دیکھبال نہیں کر سکتے یہ کام کی دیکھبال کرنے کے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں کرتے میں سارا کام ان کم از کم کھلی اب میں سانس تو لیں چنا ٹھیک ہے ماما جانی مجھ چائے بنا دیچے بچپنیس کہیں کہ جب کوئی چائے پیتا رہتا ہے جب کوئی چوزی نینی آتی ہے ماما مم کم ساہتا ہے ماما مقدہ پیتا ہے ماما مکس نے بغیر فیس کے پڑھانے سے منع کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور پھر ماما میاں کیسے پڑھیں گے اچھا ماما آپ بابا کے آفیس گئی تھی ہاں جانی گئی تھی ایسے لگتے جیسے تمہارے بابا سارے دروازے بند کر گئے ہیں ماما اگر ہمارا کو رشتدار ہوتا تو انہیں بیٹا جا کے سوچیں شاوش ماما ہم کہاں جائیں گے ہم کہیں نہیں جائیں گے کیسے رہ سکتے ہیں ان بچوں کا کیا قصور ہے مجھے معاف کرنا مراد میں بہت مجبور ہوگی فیصلہ کر رہی ہوں تم تھے تو میں جیت گئی تھی تم نہیں ہوں تمہیں ہار گئیں موسیقی 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 ملکن اگر ہو سکے تو تماغ مت چاٹو جو ایک بار کہہ دیا سو کہہ دیا اب اس سال کا حساب کتاب لینا باقی ہے جب لے لیں گے جب دیکھا جائے گا ملکن آسرا بڑی چیز ہوتا ہے جی اسے اگلی بار آنے کا کہہ دوں گا تو کم سے کم ناراض ہو کے تو نہیں جائے گا ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی جاؤ ٹھیک ہے ملکن بڑی مربانی جی تماغ کھا جاتے ہیں اسلام علیکم بابا جانی پتہ نہیں میں آپ کو یاد ہوں کے نہیں لیکن میں آپ کی قرتلین ہوں میں آج اندھیروں میں گھر گئی ہوں بابا جانی میں ہار گئی ہوں بابا جانی مراد کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ چھلے گئے اور میں اپنے تین بچوں کے ساتھ زندگی سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں میرے سامنے کے سارے راستے تملا گئے ہیں بابا جانی میں اپنی کیے پہ شرمندہ نہیں ہوں اس لیے کہ جو محبت جو پیار اور جو اعتماد مجھے مراد نے دیا وہ کوئی اور مجھے نہیں دے سکتا تھا ہاں لیکن میں نے غلطی کی تھی بابا جانی میں آپ کے قدموں میں گر کے بھی یہ سب کچھ مان سکتی تھا لیکن سر اٹھا کر اونچ جلے آنا مجھے سیف نہیں دیتا تھا اب میرے سارے راستے آپ کی جانے بات ہیں بابا جانی مجھے معاف کرتے ہیں میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں خط اس لیے لکھ رہی ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے بتاتی تو اگر آپ مجھے معاف کرتے ہیں بابا جانی تو لکھ دیجئے گا چودہ طبق روشن ہو گئے تو باپ اسے معافی مانگ رہی ہے نہ مراد کا انتقال ہوتا نہ یہ ہمیں پوچھتی لیکن بچو میں تمہیں یہ قدم رکھنے نہیں دوں گے تم سمجھتی کیا ہو سلمہ بیگم اگر تم نے یہ خط پھار دے دیا ابھی وہ اپنے باپ کے پاس تو پہنچی جاؤ گی اگر نہ بھی پہنچی تو زاہد سے مل لے گی پھر تو یہ خط نہیں پھار دیں گا ٹھیک ہے لیکن اینی سایوہ آپ یہاں قتم تو رکھ لے گی لیکن پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیا ہوگا ہمدو دیکھ کیا ہو کہ دینو چلا گیا یا ہے دینو تو چلا گیا اس کا بیٹا شہر جا رہا ہے نا تو اسے چھوڑنے اسٹیشن گیا ٹھیک ہے اس کے گھر میں جا کے کہا ہو جیسے دینو اس کو میرے پاس بھیج دے بڑی مالکن اب وہ رات کو ہی آئے گا کیونکہ اس کے سالے کی طبیعت خراب ہے تو اسے دیکھ کر آئے ٹھیک ہے اس کی بیوی سے کہو جب بھی وہ رات کو ہے فوراں میرے پاس آئے ٹھیک ہے مالکن میں نے نانا کو بہت تفصیل میں خط لکھا ہے تو وہ ہمیں بلا لیں گے ماما ہاں وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور جب آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو خوشی سے پھاگل ہی ہو جائیں گے اور مامو 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 آپ کی طرف بہت شریر ہے پتے کیا ہوتا تھا نانا کے ساتھ جاتے تھے شکار پہ نشانہ میں جانا بلکل لگانا نہیں آتا تھا لیکن جب واپس آتے تھے اور مجھے جو کس سے سنایا جاتے تھے کہ میں نے فلاں جانور مارا اور میں نے یہ گن سے نشانہ لگایا اور یہ کیا جیسے دنیا میں ان سے بڑا کوئی شکاری نہیں ہے وہ تو ایک دن نانا نے ان کی پول کھول دی ماما نانا کے گھر میں اتنی جگہ ہے کہ ہم لوگ بھی رہ سکیں ہاں پتے ہیں نانا کا گھر تو بہت بڑا ہے صرف میرا کمرہ پتے کتنا تھا یہ پورا کمرہ یہ کمرہ اور وہ پیسج ملا کے اتنا بڑا تو ماما کون رہا تھا اس میں بہت لوگ ہیں کیا نہیں صرف نانا اور نانو اور مامو وہ تو شاید ہوسٹل چلے گئے ہوں گے پتہ نہیں اب وہاں ہیں بھی یا نہیں تو اتنے بڑے گھر میں نانا اور نانو کو دھنگی لگتا ماما نہیں بٹا اپنے گھر میں کسے ڈر لگتا ہے پھر ماما ہم لوگ کل سے پیکنگ شروع کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن ہاں انہیں بٹا سارے سامانم نہیں لے جا سکتے میں نے سلیم انکل سے آپ کے بات کی تو ان کے پاس رکھوا کے جائیں گے سامان ٹھیک ہے اچھا بس اب آپ لوگ جا کے سو جائیں ماما نانا ہمیں وہاں سکون میں اگمیشن دلا دیں گے نا ہاں بٹا کیوں نہیں پڑھائی تو بہت ضروری ہے نا رانی آپ سو جاؤ کل دلدی اٹھ کر پیننن شروع کرنی ہے اچھا آپ سر ہو ملکن آپ نواب صاحب کو بتائیں نہیں کہ اس کا خطہ ہے نہیں بتانے سے کیا ہوگا اگر وہ خود یہاں آگئی یا زاہد کے پاس پہنچ گئی تو نا 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 ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے نواب صاحب تو اسے پہرہی آپ کر چکے ہیں ہاں اور پھر اگر وہ یہاں آگئی اور اس نے نواب صاحب کو بتا دیا کہ وہ خط بھیج چکی ہے تو پھر آپ کی پوزیشن ذرا تینوں میں نے تمہیں بلایا اسی لیے ہے کہ تمہارا دماغ بہت دیش چلتا ہے کوئی ایسی ترکیب کرو کہ سام بھی مر جائے اور لاٹھ بھی نہ ٹوٹیں ایک ترکیب ہے ایسی اگر آپ اس پر عمل کریں تو ہاں جلدی بتاؤ ہزائر تو مجھے بہلا تو نہیں رہو تم اتنی آسانی سے کب بہلنے والی ہو ایسی ترکیب کرو میں نے اپنی امہ جانی سے بات کر دیا اور وہ تیار بھی ہو گئی ہیں بس اب بابا جانی سے بات کرنا رہ گیا ہے اور وہ ہی سب سے خطرناک مرحل ہے نہیں اب وہ مرحلہ اتنا خطرناک نہیں رہا ہے کیونکہ امہ جانی کو بتانے کے بعد عادی خطرناکی تو ختم ہو گئی ہے بس باقی عادی رہتی ہے اچھے یہ بتاؤ کہ میں امی اور اببو سے کیا کہوں در خیال ہے فلال کچھ نہ کہو جب تک امہ جانی اور بابا جانی کی ضرور سے گرین سکلن نہیں مل جاتا نا تب تو کوئی بات فائنل نہیں کی جا سکتا اگر کوئی گرڑڑ ہو گئی تو تمہاری لئے مسئلہ ہو جائے گا بابا جانی کی طبیعت کیسی ہے بہت بہت بہتر تیس مرتبہ بلکہ اس مرتبہ تو ان کے جہرے پہ وہ غم بھی نہیں تھا جو ان کی شخصیت کا حصہ بن کر رہ گیا تھا چلو شکر لیکن شعرہ پتہ نہیں کیوں آج ہل مجھے بہت بیچینی سی ہو رہی ہے مشہابی کا خیال پہلے کبھی اتنا نی آیا جتنا آشکل آ رہا ہے پتہ نہیں کیوں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ انہی دینوں میں گئی تھی نہیں شعرہ یہ بات نہیں ہے یہ دن تو گزشتہ بارسوں میں بھی آیا رہی تھے پتہ نہیں کیوں اچھا چلو ہم لنچ کرتے ہیں کسی اچھی جگہاں پہ جاکے نہیں میرا سک دل نہیں چاہ رہا ہے میں ہوسٹل جاؤں گا پلیز زاہد وہاں جا کے تم بیٹ پے لیٹ جاؤ گے اور ڈپریس راؤ گے چلو نا لنچ کرتے اس کے بااد پھر لبی ٹرائے پہ چلیں گے چلو نا چلو آرام سے آپ کو بناٹ پکتے رہے نواب صاحب آپ نے زاہد بیٹے کے رشتے کے لیے نواب تیمور سے بات کر لی ہمیں یقین ہے کہ نواب تیمور ہماری بات ٹال نہیں سکتے لیکن اگر ان نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیا تو پھر تو وہ اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے چلو چلو ان کے کان میں بار ڈالی دیتے ہیں سلام بڑی مالک والے با سلام دینوں کو کہا رہتے ہیں آپ تو نظری ہی نہیں آتے مالک میں تو حاضری دیتا ہوں آپ کی قدم بوسی کو قدم بوسی کو ٹھیک ہے لیکن آپ کی حاضری صرف دہلیج تک ہی رہتی ہے بڑی مالک یہ خات آیا ہے آپ کا شکریہ کیا بڑی مالک خوی مالک کیا بڑی مالک کیا بڑی مالک سور سے پڑھیے گا اللہ تیری اینی کو ٹھیک رکھنا جی پڑھیے دوسرے ہی سلام علیکم بابا جانی بابا قربان بابا پتہ نہیں میں آپ کو یاد بھی ہوں کہ نہیں میں آپ کے قریب ہوں لیکن پر آپ سے دور ہوں بابا جانی جوہات آدھ خوش اندھیڑوں میں ڈوب گئی ہے نہیں کہ کسے ڈوبے گئی میں میں بہت اکیلی ہوں بابا جانی مراد اور بچوں کا کار میں ایکسیڈنٹ اور ان کے انتقال ہوں مراد تو بخش کی انتا ہے cam でیا ہر مزید تم جانا موسیقی 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 اللہ نے ان کی جائیں بجائے لیکن فارج کی وجہ سے نوام صاحب معذر ہو کر رہے گا ڈوار صاحب وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا انشاءاللہ لیکن بہت دیارتی ہے جی سرور ابھی ان کا یہاں رہنا بھی اپنے جی جی تینکیو ڈاکٹو جی تینکیو ڈاکٹو ہمدو بس کر یہ بکت نہیں ہے ان باتوں کا چپ کر جاؤ بس دعا کر دو ماما ہت تو پہنچ گیا ہوگا نا ہاں مٹا پہنچ گیا ہوگا ہمی بھائی نانا کے پاس اثنی بڑی بڑی گاڑیا ہے وہ ہمیں نینے کے لیے بھی گاڑی بیجیں گے ہے نا ماما ہم کیا ماما میں گھائی ڈرائیف کرنا سکھوں گا اور پھر نانا کے ساتھ چکار پر بھی جائے کروں گا ہاں پیٹا پتہ نہیں بابا جانی نے خط کا جواب کیوں نہیں دیا ہو سکتے وہ واقعی ہمیں لینے آ جائیں اچانے دروازے پہ پہل بجے اور زائد سامنے کھڑا دینو جی ملکان دیکھو اس کو فوراں پوست کر دو اور تم جاؤ حوالی اور سب سے کہہ دینا کہ یہ خبر زائد تک نہیں پہنچن چاہیے ورنہ میں سب کو نکال کے بھار کر دوں گی کونسی خبر بی بی ورنہ میں نہیں نواب صاحب کی بیماری کتلا زائد کو نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے مانکم مانکم آپ کو حوالی چلے جانا چاہیے نہیں کل میں نواب صاحب کو لیکا ختم چھو گیا اور یہ حمدو ہے نا حمدو یہیں ہے وہ ابھی رہے گا ٹھیک ہے اس کو فوراں یہ دیجو اور تم یہ خط فوراں پوست کرو جاؤ آپ فکر نہیں کریں بلکل فکر نہیں کریں ہلو کون سلام علیکم چھوٹا سرکاں میں میں ہمدو بولوں کیا بات ہے بابا جانی فون کی نہیں اٹھا رہے ہیں وہ تو سرکار باہر گئے ہوئے ہیں اچھا اور اما جانی بڑی بیگم صاحبہ بھی ساتھ ہی ہیں اچھا چھو نے بتا دینا میرا فون آیا تا میں رات ہو کر لوں گا نہیں سنیں سرکار وہ کہہ رہے تھے کہ وہ رات کو وہیں رکیں گے کیا کہہ رہے ہو تو بابا جانی تو کبھی بھی کسی کہ نہیں رکھتے ہیں سرکار یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے میں کل کر لوں گا باگی سب خیریت ہے نا جی جی ٹھیک بابی یہ بہت اچھا فیسہ کیا ہے آپ نے واقعی نہیں میں اور سلیم تو دن رات دعا ہی کرتے رہتے تھے کیسا ہو جائے تو بابی کوئی جواب آیا وہاں سے نہیں آپ مایوس نہ ہو بابی ایسا منکن نہیں ہے جواب آئے گا ضرور آئے گا بلکہ انی تمہیں چلے جانا چاہیے وہ تمہارا اپنا گھر ہے باب ہے تمہارے نہیں بابی میں ایسا آگز نہیں کروں گی آخر میں بھی بیٹی ہوں ان کی بابی پلیز اب آپ انہ کے کوئی دیوارمت اٹھائیے گا آخر آپ ان بچوں کی ماں بھی تو ہیں رانیا بیٹا دیکھئے دروازے پہ کون ہے ستائیس تاریخ کو گھر خالی کرنا ہے میں نے پیکنگ مکمل کر لیے خالی کر دوں گی ماما خطایا ہے ٹھیکی بٹا آپ جائیں ماما خرید تو ہے نہیں خرید تو ہے نہیں اب میں جانے کا خط ہے ہمیں فوراں بلوائے مبارک ہوئے نہیں بہت بہت مبارک موسیقی 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 لیکن جانتی ہو تمہارے چاہنے کے بعد میں نے تمہارے بابا چاہنے کو کس طرح سمالا ہے وہ تو اس وقت مراد کو قتل کرانے کا سوچ ہے میں نے انہیں روکا اپنے واسطے دیے خودکوشی کرنے کی دھمکیاں دیں اور پتہ ہے اب تک میں ان کے دل سے مراد کی نفرت نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں اینی وہ جا تمہیں بہت چاہتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں پہلے بھی کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے رہیں گے لیکن امہ جانی آپ نے میری خاطر یہ سب کچھ کیا لیکن میں بچوں کے بہتر نہیں رہ سکتی وہ مراد کی اولاد کو قبول نہیں کریں گے اس لیے میں نے ان کو تمہارے بچوں کے بارے میں نہیں بتایا کیوں امہ جانی کیوں ایسا کیوں کیا آپ نے اس لیے کہ وہ مراد سے بے پنا نفرت کرتے ہیں اور اس کے اولاد کا سن کر اینی وہ تمہیں یہاں نہیں سے روک دیتے اس لیے میں چینہ جھوٹ بولنا پڑا اور یہ جھوٹ اس لیے ضروری تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے اب تمہیں بھی یہی چھوٹ بولنا پڑے گا کیسا چھوٹ یہی کہ تم اکیلی ہو اور اگر تم نے یہ چھوٹ نہیں بولا تو تمہارے بابا جانے کو کچھ ہو سبتا ہے کچھ تمہیں کی بات ہے نہیں تمہارے بابا جانے تمہیں دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے جب ان کی طرف سمل جائے گی نا تو آہستہ ہم ان میں سب کچھ بتا دیں گے بچے یہاں اینیکسی میں رہیں گے اور کس کو بتا بھی نہیں چلے گا دینوں کا خیال رکھے گا آہ انہیں دیکھو اگر تمہیں یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ورنہ تمہیں یہاں سے جا سکتی ہو میں نواب صاحب کی جان خطرے میں نہیں رال سکتی لیکن اممہ جانی یہ تو سوچے میں میں ان تینوں کو لے کے کہاں جاؤں گی تو پھر حالات سے سمجھوتا کرو اور میرا خواہ رہا ہے تمہیں سمجھوتا کرنے کی عادت ہے آج ہی جاؤ بیٹا جاؤ بچوں کو سمجھاؤ کہ انہیں اب یہی رہنا ہے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور چلتے سے واپس ہو تمہارا باپر جانے کے پاس چلتے ہیں ان کی طبعہ چھیک نہیں ہے جاؤ دے لو اینی تیار ہو گئی ہے آج جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہی سب کچھ کرنا ہو کسی کو کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی آو فکر نہ کریں ٹھیک ہے بہت چلے مجھے ہاں دیکھ رہنے بیٹا تم بچوں کی بلکل فکر نہیں کرنا تم ان سے ملنے کے لیے آ سکتی ہو لیکن اس طرح کی کچھ کو پتا نہ چلے لیکن نمہ جانے کیسے رہیں گے بچے اکیلے نہیں نہیں بیٹا دین ہوئے ان کے پاس فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے امہ جانی میں بابا جانی سے من کے واپس آ جاؤں گے ہاں ہاں اگر حالات ٹھیک ہوئے تو ضرور آ جانا آمہ جانی ہاں زاہد کیسا ہے ٹھیک ہے لیکن تو کوئی نہیں ابھی بچوں کے سلسلے میں اس سے بھی محتاط رہنا زاہد زاہد کیوں آمہ جانا بھائی دیکھو نو اس کی رگوں میں بھی نباب صاحب کا خون دوڑا ہے وہ مرات سے نباب صاحب سے زیادہ نفرت کرتا ہے ہاں اچھا جو جلو شاپش موسیقی 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 موسیقی